مضمون صبح کی سیر اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے اور دن کام کے لیے بنائے ہیں ان عوقاتِ کار کو اگر مد نظر رکھا جائے تو ہم صحت من زندگی گزار سکتے ہیں اور اگر ان عوقات میں رد و بدل کیا جائے گا یا چینجن کی جائے گی تو ہم نہ صرف بیمار ہو جائیں گے بلکہ ہمارے روز برہ کے معاملات پر بھی فرق پڑے گا رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا صحت من زندگی کی علامت ہے اور بہترین اصول بھی صبح کے وقت تازہ ہوا میں سانس لی جائے تو ہمارا جسم اور خاص طور پر ذہن توانہ اور چاکو چوبن ہو رہتا ہے یا ہو جاتا ہے اس لیے صبح کی سیر کو اپنی زندگی کے معاملات میں اگر شامل کر لیا جائے تو یہ سب سے اچھی بات ہے صبح کی سیر کے فوائد صبح کی سیر ہمارے لئے کس قدر مفید ہے اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے صبح کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب فضا آلودگی سے پاک ہوتی ہے اور تازہ ہوا میں سانس لینے کا موقع مل جاتا ہے کھلی ہوا میں ہمارے جسم کو زیادہ اکسیجن ملتی ہے اور یہ کچھ گوار احساس پیدا ہوتا ہے جو ہماری تھکان کو بھی دور کر دیتا ہے اور اپنے اندر تازگی کا احساس پیدا ہوتا نظر آتا ہے صبح کے وقت سیر یا وردش کرنے سے جسم کا دورانے خون درست طور پر گردش کرنے لگتا ہے اور خون جسم کے تمام آزا میں ضرورت کے مطابق پہنچ جاتا ہے صبح کے وقت سیر کرنے کے بعد دیکھا جائے تو ہمارے لئے ایک بڑا دن ہوتا ہے جبکہ دیر سے اٹھنے والے اس لطف کو نہیں پا سکتے دیر سے اٹھنے سے نہ صرف دن آدھا ہو جاتا ہے بلکہ ساتھ ہی کام پر بھی فرق پڑتا ہے آج کل جو بیماریوں کا قلبہ ہر انسار پر نظر آ رہا ہے اس کی بنیادی وجہ کسرت یعنی ورزشنا کرنا اور دیر سے جاگنا ہیں یہ دو ریزن ہیں اس لئے ہیں لکھیں گے اگر ہم صحیح وقت پر صحیح اقدام کریں گے تو ہم بہتر زندگی گزار سکیں گے